جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کی سٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے اور سٹرانگ اسی صورت میں ہوا جا سکتا ہے جب ہماری ویل پاور سٹرانگ ہو ہم نے لڑنا نہیں ہے پیشنس رکھنا ہے اور سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے اپنے کام کے اوپر ہمیں یہ ادھر ادھر کی باتیں ہیں ادھر ادھر کی چیزیں وہ ہمیں ڈسٹرائے کرتی ہیں وہ انوائرمنٹ خراب کرتی ہیں اسلام علیکم ایڈیون میں ہوں آپ کی حوست معافیہ ملیک ہم اور آبید پی این وائی کے ایک نیو شو کے ساتھ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پی این وائی ایسا پلاتفوم ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹس کو ڈیفرنٹ سکل سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی پروفیشنل لائف اور اپنی پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بہتر بنا سکے اسی کا ہمارا پورٹفولیو ہے پی این وائی پنگ جس میں ہم ٹارگٹ کرتے ہیں خواتین کو کس طرح سے خواتین مردوں کے شانہ و شانہ کام کر سکتی ہیں اور اپنے آپ کو اپنی ان سکلز کو یوٹلائز کرتے ہوئے اپنی لائف میں ایک ویلیو اڈیشن کر سکتی ہیں ایسی ہی ایک 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 زیمپل آج ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے وہ کس طرح سے سپیشلی میں بات کروں گی اورفنیج یا ایسے بچے یا بچیاں جو بے سہارا ہیں ان لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں ان کی پروپر ایک ارگنائزیشن ہے ان پہ ہم بات کریں گے کہ کیسے انہوں نے اپنی اس ارگنائزیشن کا سٹارٹ اپ لیا اور ماشاءاللہ سے اتنے کیمپس کر چکی ہیں نہ صرف پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی تو ہم ان سب چیزوں پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہے میں ان کا تعریف کرواتی چلوں مس فوزیا امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ محمودہ سلیم ان ویلفیر فاؤنڈیشن ٹرس کی سی ای او ہیں تو ویلکم کرتی ہوں میں مس کو اپنے شو میں اسلام علیکم کسی ہیں آپ کسی ہیں آپ الحمدللہ thank you so much for your time اور ماشاءاللہ سے اتنا واسٹ آپ کام کر رہی ہیں جو کہ میں دیکھ کے بڑا امپریس بھی ہوئی اور ماشاءاللہ سے میں کہوں گی بڑا کریٹیکل بھی ہے اتنی سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا تو ای جس وانٹ تو آسک مس آپ نے یہ سٹارٹ اپ کیسے لیا کیا نیش تھی اور کہاں سے جڑنی آپ کے شروع ہوئی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ اللہ کی محربانی ہے کہ اللہ نے مجھے ان لوگوں میں چنا کہ جو واقعی کسی کے کام آنے کے لائق ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہ میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ بیمار تھی دو ہزار تیرہ میں بیسے دو ہزار آٹھ سے ہم لوگ کر رہے تھے وہ ان کے تب وہ شیوہ زلائیو دو ہزار تیرہ سے میں نے پروپر یہ ہیلتھ ایڈوکیشن اور سوشل امپاورمنٹ پہ میں نے کام شروع کیا تھا اور وہ بھی یہ دیکھ کے کہ بہت ساری چیزوں کی لیکنگ ہے اور اگر ایک ایک ہوتا ہے اور دو گیارہ ہوتے ہیں میں نے اپنی ٹیم بنائی اس کام کے لیے کہ وائی نوٹ والدہ صاحبہ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ شی واس آنویل ہاسپٹل کی سیچویشن دیکھنے کے بعد لوگوں کے روئیے دیکھنے کے بعد کہ وائی نوٹ کے اس طرح کی فیسیلیٹیز جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ہم بھی دے سکتے ہیں والدہ صاحبہ کی ڈیتھ کے بعد پھر میں نے یہ پروپر سلسلہ سٹارٹ کیا اور کہیے کہ میں ایک تھی اور اب میرا پورا کاروان بن گیا الحمدللہ اور میرے ساتھ وہ تمام لوگ موجود ہیں کریڈٹ گوز ٹو میٹی کہ ان سب لوگوں نے مل کے محمودہ سلیم ویل فیر فاؤنڈیشن جہاں ہم پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں جس میں ٹاپ پر ہماری ہیلتھ ہے فری میڈیکل کیمس ہیں اس کے علاوہ بلڈ ڈرائیوز ہے تھلسیمیا کے بچوں کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں بھی الحمدللہ ہماری بلڈ ڈرائیوز کشمیر میں ہوئی ہیں کراچی پورے پاکستان میں دو بلوچستان کے اندر ابھی ہم کر کے آئے ہیں رحیم ویار خان میں کر کے آئے ہیں آپ یہ کہہ لیجئے کہ پاکستان کا کوئی کونہ بھی نہیں رہتا جہاں پہ الحمدللہ ہم لوگوں نے ورکنگ نہیں کیا اللہ کا شکر ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے رکھے جیسے کہ فلڈ ایفیکٹیز کے اندر ہم لوگوں نے ہماری ٹاپ پرارٹی یہ تھی کہ ان لوگوں کو دسترخوان لگا دیے جائیں اس کے بعد پری میڈیکل کیمس ہم نے لگا دیے پائنئرز میں ہماری پوری ٹیم ہے محمودہ سلیم ویل فیر فاؤنڈیشن ان ٹرس کی جنہوں نے پائنئر میں پہلے ہی دن جا کر ہم لوگوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا ڈبل ون ڈبل ٹو کی پوری ٹیمز ہم لوگ لاہور سے لے کر گئے تھے اور وہاں جا کر ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا خواتین کو وہ آبویسلی آپ کو پتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ مت لگائیے اور یہاں نہ کریں اور ایسے نہ کریں تو بہت بہت نقصان دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم لوگوں نے ریسکیو کیا ان کے دسترخان لگائے میڈیکل کیمپ لگائے ان کو بہترین جگہیں خیمے لگا کہ ان کے پوری خیمہ بستیاں لگا دی ہم لوگوں نے اور اللہ کا شکر ہے اس فقت تو میں کہوں گی کہ اللہ کا شکر ہے کہ جرنی دو ہزار تیرہ سے سٹارٹ ہوئی تھی اور دو ہزار تئیس ہے اس میں کارمہ بنتے چلے گئے اور آپ جیسے خوبصورت لوگ ہمارے ساتھ آئے گئے جبردست جزاک اللہ اچھا مجھے یہ بتائیے گا یہ دس سال کا میرا خیال ہے ایک پروفیشنلی آپ لوگ وہ کا ایک سٹارٹ اپ ہے وہ بہت سی ہرڈلز دیکھی ہوگی بہت سی مشکلات راستے میں آئی ہوگی کیونکہ بینگ افی میل کچھ میٹس بھی ہیں کچھ باتیں بھی ہیں لیکن جب ہم ایک انڈسٹری میں جاتے ہیں ہم وہاں پہ فی میل نہیں ایزا نیشن بن کے اپنا کام کرتے ہیں تو آپ کو بھی بہت سی ایشیوز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا تو کیسے ان ایشیوز کو پھر آپ نے آورکم کیا دیکھیں نیکی ہو اور پھر ہرڈل نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا لیکن یہ کہ اس میں ہم چلتے ہی چلے گئے کسی نے کیا کہا کیا نہ کہا کوئی ساتھ ہوا کسی نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا کسی نے ہمیں کسی کی طرف سے ہمیں اچھے رسپانس ملے کہیں ہمیں نہیں ملے ہوگا نا تو اللہ اس گریٹسٹ اور نو ڈاؤٹ کہ اللہ نے ہمارا ساتھ دیا ہم ہر اس جگہ پہ گئے ہیں جہاں لوگ صرف سوچ رکھتے ہیں کہ شاید ہم وہاں تک جاتے اور ہمارے ساتھ بڑی بڑی ماشاءاللہ جنہیں کہا جا سکتا ہے وہ وہاں موجود تھیں اور وہ بقاعدہ ہمارے چونکہ میری ماشاءاللہ ینگسٹرز کی ٹیم ہے تمام ینگسٹرز ڈاکٹر ہیں اس کے علاوہ پیرامیڈکس ہیں وکلا حضرات ہیں اس طرح سے ہماری پوری آپ کرنے کے مکس لوگ ہیں ہمارے ساتھ لیکن یہ کہ جہاں کچھ ہمیں ڈسٹرپ کرنے والے ہیں وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے ان اچھے لوگوں کے ساتھ کے ساتھ میں ہم لوگ چلتے گئے اور میں ٹاپ پہ ضرور دو لوگوں کا نام لوں گی بڑی پیاری میری بینیں ہیں وہ بشرا باجی ہیں بشرا احمد اور فری باجی ہم انہیں کہتے ہیں فرزانہ صاحبہ اور ابھی تک وہ لوگ ہمارے ساتھ یوں شانہ بشانہ ہیں کہ آپ کہیں گی نا کہ میرے ساتھ ساری خواتین کی ٹیم ہے اور یہ بڑا پلاس پوائنٹ ہے کہ آپ کو اچھے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہاں کچھ کریٹیسیزم کی چیزیں زیادہ ہیں ہم لیک پولنگ زیادہ لوگوں کے اندر میں کہتے ہوں کہ ایسا جیسٹر ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرے کو پیچھے گرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو یہ ڈیلیما ہے اچھا ہم اس مجھے یہ بتائیے گا آپ کے جو محمودہ سلیم یہ پروپر فاؤنڈیشن ہے اس میں کن کن ڈومینز کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کن لوگوں کے لیے کام ہو رہے ہیں سکولز بنائی ہیں ہم لوگوں نے مائنورٹیز کے بھی بنائی ہیں ہمارے الحمدللہ ہیں اس میں ہم لوگ اورفن کٹس ہیں بیوہ خواتین ہیں جن کے منتلی بھی چل رہا ہے اور ان کو کسی نہ کسی اینڈ پر ہم لوگ ان کو ایسے سسٹم ہم نے پروائیڈ کر دی ہیں سلائی مشینیں ہیں پولرز بنا کے دے دی ہیں جو یعنی اپنے طور پر اچھے طریقے سے ارنڈ کر سکتی ہیں آن لائن سسٹم ہم لوگوں نے انہیں کچھ کو لگا کر دے دی ہیں کہ وہ اپنے طور پر اپنے گھر کا سسٹم اچھے سے چلا سکتی ہیں ایک پاورفل قوم بنانے کے لیے لیک پولنگ کی جہاں تک بات ہے نا تو وہ تو ساتھ والا پرسن آپ کو کبھی بھی اپلفٹ نہیں ہونے دیتا تو اس وقت ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ مل کر جو ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے نا اس کا ساتھ دینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ کل آنے والے کل میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لے کر کے اچھا کریں تو ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے جس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں سوشل امپاورمنٹ پہ آپ کہہ لیجئے کہ خواتین کے لیے ہم نے سپیشلی انسیچیوٹ بنائی ہیں اور خواتین کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی ینگ جو ہمارے بوئیز ہیں ان کے لیے میں سب سے زیادہ کام کر رہی ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو کہیں بھی یہ کامپلیکس نہیں ہونا چاہیے کہ خواتین ہم سے بہت آنگی ہیں تو الحمدللہ اللہ محبانی کر دے گا اچھا بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں ان لوگوں کو کیونکہ ہمارے ہاں یہی چیز ہے کہ ہم انڈپینڈنٹ اگر کسی کو بناتے ہیں کوئی اپنا کام کر رہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری سکسیس بھی ہوتی ہے کہ میں نے ایک انیشییٹیو اس کو لگوا کے دیا اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اچھا بھی ساپ نے بتایا کہ آپ لوگ لیڈیز کے لیے بھی کام کر رہی ہیں ڈیفرنٹ کورسیز اور اس طرح سے اچھا کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہیں تو اس طرح سے آپ ہم انٹروی سے پہلے بھی ڈیسکشن کر رہے تھے کہ آپ لوگ انہیں کچھ آن لائن اپنے سکیماز بنایا ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ چوئے کیچے گا میں نے جو خواتین گھر سے باہر نہیں جاتی ہیں یا ان کو اللہ نہیں ہے ان کے بچے چھوٹے ہیں وہ باہر نہیں لے کر جا سکتی تو انہیں ان کے بچیوں کو میں نے گھر کے اندر اسکول بنا کے لیے دی میس پچیس تیس بچے جو کہ وہ گھر میں ہی ان کو ٹیچ کریں گی اور وہ ٹیچ وہ کر رہے ہیں بے شک وہ ان سے کچھ لیں یا نہ لیں وہ افوڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایون وہ ففٹی روپیز بھی دیں ٹین روپیز بھی دیں تو آئے سیٹ کہ آپ کو آپ کی سیلری آپ کے گھر میں مل جائے کرے گی ٹھیک ہے تو یہ سسٹم یہ اور اس کے علاوہ آن لائن کے حوالے سے ہم نے انہیں یہ کہایا کہ جو آرننگ سسٹم ہے آپ کا آن لائن وہ ہم آپ کو اچھے طریقے سے ہمارے انسٹرکٹر ہیں جو انہیں آن لائن جو ہے وہ بتاتے بھی ہیں اور آج کل ہماری ٹریننگز پہ چل رہے ہیں الحمدللہ پورے پاکستان میں چل رہے ہیں اچھا میں لاست چاہوں گی کہ کوئی میسیج جو آپ ہمارے پلاتفورم کے تھو یانگ سٹرس کو دینا چاہیں یہ ضرور کہوں گی کہ پلیز پیشنس رکھیں لڑائی جھگڑا غصہ کسی چیز کا سیلیوشن نہیں ہے اور ہائپر ٹینشنز اور یہ آج کل جو ٹینشنز اور آگے بھاگنے دورنے بڑھنا چاہیے لیکن کسی کو گرا کے آگے بڑھنا یہ کوئی بڑھنا نہیں ہوتا اور میں یہ کہوں گی کہ اگر سب مل جل کر ہم چلیں گے تو ہم ایک بہت پاورفل پاکستان بنا سکیں گے اس وقت پاکستان کو جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کی سٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے اور سٹرانگ اسی صورت میں ہوا جا سکتا ہے جب ہماری ویل پاور سٹرانگ ہو ہم نے لڑنا نہیں ہے پیشنس رکھنا ہے اور سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے اپنے کام کے اوپر ہمیں یہ ادھر ادھر کی باتیں ہیں ادھر ادھر کی چیزیں وہ ہمیں ڈسٹروئے کرتی ہیں وہ انوارمنٹ خراب کرتی ہیں so why not کہ ہمیں خوبصورت نیشن بنائیں یہ خوبصورت گھر اور یہ کہاں سے بنتا ہے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر پیشنس رکھیں زبردست thank you so much اور بڑی اچھی زبردست باتیں میس فوزیا نے کی ہیں جس طرح سے انہوں نے properly ہمیں بتایا ہے کہ وہ ایک proper welfare کو اور foundation کو لے کر چل رہی ہیں اور obviously بہت سے بے سہارا لوگ مجود ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی سپورٹ کر رہے تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا initiative ہے اور میں appreciate بھی کرنا چاہوں گی آپ کو thank you so much all of you انشاءاللہ پھر آج ہی روگے ایک new interview کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ